دینا غازی خان میں بھی ایک ایسا خوبصورت مقام ہے جو الگ شناخت اور منفرد پہچان رکھتا ہے راشد حمید کی ریپورٹ مری سے سات سو کلومیٹر دور پنجاب کا ایک اور مری فورٹ منرو کالی پہاڑیوں پر بل کھاتی سڑکیں ہر موڑ پر قدرت کے حسن کا منفرد نظارہ ڈیڑھ گھنٹے کا یہ سفر اتنا دل فریب کے بھولانا بھی مشکل جاپان اور پاکستانی انجینئرز کا شاہکار اسٹیل بریج جس نے آٹھ گھنٹے کا دشوار راستہ نوے منٹ تک محدود کر دیا کمال مہارت سے بل کھاتے راستوں کو آٹھ مقامات پر پل کے ذریعے جوڑ دیا گیا پہلے جب ہم یہاں پر آتے تھے بہت بڑا دشوار گزار راستہ تھا یہاں پر جو گھاڑیاں آتی تھی بیس کی سپیڈ کے اوپر نہیں چلتی تھی اور زیادہ ٹریفیک کو کراس کرنے میں کافی دشواریاں پیش آتی تھی لیکن اب جو پول بنائے گئے ہیں بہت ہی خوبصورت انداز میں ہیں اب یہاں پر جب ہم گاڑی کو گھوماتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے بڑا انجائے کرتے ہیں ایک طرف سرسبز و شادہ پہاڑ تو دوسری طرف خوشک چٹانے یہ تو حسن کی پہلی سیڑھی ہے قدرت کے اور بھی نظارے دیکھنا باقی ہیں پہاڑ کو کارتا بل کھاتا سٹیل بریج کا یہ منفرد اور دلچسپ راستہ فورٹ منڈرو کی خوبصورت بادی کی طرف لے جاتا ہے اس وادی کو مقامی لوگ جنوبی پنجاب کا تاج کہتے ہیں پہاڑی مقام اناری ہلز ہر وقت بادلوں میں چھپا رہتا ہے کچھ دور چلیں تو دیمت سیل کی خوبصورتی باہیں کھولے استقبال کرتی ہے پہاڑوں سے نکلتی آپ شار رم جم برستہ پانی یہ فورٹ منڈرو کی جگہ ہے سب سے اچھی جگہ پیالہ جھیل ہے ادھر جو کدرت چشمیں آئیں اور لوگ ادھر سہر و تفریق کے لئے زیادہ آتے آئیں پہاڑوں کے بلکل اوپر سو سال پرانا گورا قبرستان جہاں پانچ انگریزوں نے دفن ہونے کی خواہش ظاہر کی کرنل منڈرو اور اس کی بیوی کے محبت بری داستان بھی اسی مٹی میں سو رہی ہے یہ قبرستان جو ہے نا ایک منڈرو کا قبرستان یہ آپ کو سامنے نظر آرہا ہے یہ اس کا قبرستان ہے جس کے نام پہ یہ فورٹ منڈرو مشہور ہو گیا ہے فورٹ منڈرو کو دہائیوں پہلے عباد کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا انگریز گئے تو منصوبہ بھی سردخانے میں دفن ہو گیا تھا کیمرمین محبوب چودری کے ساتھ راشد حمید سما پھوٹ منڈرو